Good morning guys, welcome to banking English mania کہا جائے 30 سپٹیمبر اور 30 سپٹیمبر کے The Hindu article میں آپ سب کا سواگت ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے سورو کرتے ہیں آج کا پہلا ورڈ پہلا ورڈ ہے اسپلین اس کا مطلب ہو جائے گا روس یا اسپائٹ کو کہا جائے گا اسپلین اسپائٹ میں کیا ہوتا ہے کسی پر اینگری کرنا یا گصہ ہونا کروڈیت کرنا یہ ہوتا ہے اسپائٹ تو اسپلین کیا ہوتا ہے کروڈیت کرنا یا گصہ ہونا اینگری ہونا یہ ہوتا ہے سینینم کیا ہوں گے وینم، ہیٹرڈ، رینکر یہ اس کے سینینم ہوں گے کسی سے گھرنا کرنا یا کسی کو پر گصہ کرنا کسی سے روس رکھنا یا دویس بھاونا رکھنا وینم مطلب کسی سے دویس بھاونا رکھنا اینیموسیٹی رکھنا یا ایریسیبل، گول، بائل یہ بھی اس کے سینینم ہوں گے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی سے دور بھاونا رکھنا یا کسی کے پرتی گصہ والا بھاو رکھنا یہ ہوتا ہے ملوولنس ہوگا اور کیا ہوتا ہے ملیگنیٹی ریت ایکریمنی یہ بھی اس کے سینیم ہوں گے ان کا مطلب بھی کیا ہوگا کسی سے کروجت ہونا یا گصہ ہونا انٹینیم کیا ہوگا اس کا گوڈ ہیومر کائنڈلی نیس بینوولنس مرد گریٹیفکیشن یہ اس کے سینیم ہوں گے مرد میں اس کیا ہوگا کسی سے خوش ہونا یا کسی کے پرتی اچھی بھاونا رکھنا بینوولنس مرد میں اس بھی کیا ہوگا کسی کو آسرواد دینا یا اچھے بھاونا رکھنا کسی کے لئے ٹھیک ہے تو یہ اس کے انٹینیم ہوں گے ایکجامپل ہوگا اس کا اس نے اس پر اپنی بھڑاس نکالی ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اگلا وڈ ہے اپ بیٹ اس کا مطلب ہو جائے گا پرسنچت ہونا یا لائٹ ہارٹیڈ خوش ہونا ہیپی ہونا یہ ہوتا ہے اپ بیٹ یا اچھاہیت ہونا تو یہ ہوتا ہے اپ بیٹ سرینیم ہوں گے اس کے چیئر فول ہیپی کیئر فری مطلب بینہ ٹینسن کے کو کہا جائے گا کیئر فری بلکل خوش رہنا اچھاہیت ہونا چیئر فول میں اس کی ہوگا بہت زیادہ پرسنچت ہونا تو یہ اس کے سرینیم ہوں گے جو بھیل ہوگا جینیل ہوگا ایک فریز آتی ہے کیا ایڈیم ہے فول آف بینس اس کا مطلب بھی کیا ہوگا جو بہت زیادہ اچھاہی ہے فول آف بینس مطلب بہت زیادہ اچھاہی تو یہ بھی اس کے سرینیم ہوں گے لائیویلی ہوگا اینٹینیم کیا ہوگا اس کا میزریبال ہیوی ہارٹیڈ ڈپریسٹ اپسیٹ یہ اس کے اینٹینیم ہوں گے ایک جامپل ہوگا اس کا ہی ساونڈڈ اپویٹ ویسٹ آس آل دہ بیسٹ وہ جو ہے ہمیں کافی پرسنچیت لگے یا خوشت لگے اور ہمیں سبکامنا ہی دی ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اگلا موٹ ہے اسکوالر اس کا مطلب ہو جائے گا گندگی یا ڈرٹ کو کہا جائے گا اسکوالر سینیم ہوں گے اس کے فیلت ڈین جی ریچرڈ نیس یہ اس کے سینیم ہوں گے ریچرڈ نیس مطلب جو بہت ہی گندہ ہے جو است ویست ہے جیسے ایمیز میں دکھرا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ریچرڈ نیس ڈین جی فیلت یہ کیا ہو گندگی کو کہا جائے گا جہاں پہ کیا ہے کورا کرکٹ ہے یہ ہوتا ہے فیلت یا ڈین جی ٹھیک ہے مک ہوگا سلیج نیس یہ بھی اس کے سینیم ہوں گے سلامی نیس سیبی گریمی یہ بھی کیا ہوگا گندگی کو کہا جائے گا تو یہ بھی اس کے سینیم ہوں گے انٹینیم کیا ہوگا اس کا cleanliness neatness splendor splendor مطلب جو جبردست ہے جبردست دکھنے میں ہے اچھا ہے وہ ہوتا ہے splendor example ہوگا اس کا the houses are squalid and overcrowded جو گھر تھے وہ کیسے تھے جو گھر ہیں وہ کیسے ہیں گندگی اور بھیر بار سے بھرے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اب بڑھتے آگے تو گائچ اگلہ وڈ ہے belly cause اس کا مطلب ہو جائے گا لڑا کو یا war like کو کہا جائے گا belly cause جو لڑنے کو اتار ہو ہے وہ ہوتا ہے belly cause sinelum ہوں گے اس کے belly grant combative hawkism یہ اس کے sinelum ہوں گے hawkism کے ساتھ ایک اور وڈ آتا ہے کہا dovis تو یہ دونوں ایک دوسرے کے sinelum اور انٹینیم ہے hawkism مجھے ہوگا جو لڑنے کو اتار ہو ہے hawkism پرتیخ ہے لڑا کو کا پرتیخ ہے ٹھیک ہے تو hawkism مطلب جو لڑنے کو اتار ہو ہے اور dovis ہنس کو کہا جائے گا dove تو dovis مطلب کیا ہوگا جو سانتی پریہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا یہ آپس میں sinelum اور انٹینیم ہے hawkism اور dovis combative ہوگا belly grant جو لڑنے کو تیار ہے pugnese ہوگا جو لڑنے کو تیار ہوتا ہے truculent یہ بھی اس کا ایک sinelum ہے اور quarrelsome جو لڑنے کو اتار ہو رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کے sinelum ہوں گے hostile contentious یہ بھی اس کے sinelum ہوں گے انٹینیم کیا ہوگا اس کا پہلا تو ہوگیا dovis دوسرا کیا ہے peaceable pacific non belly current یہ اس کے انٹینیم ہوں گے non belly current مطلب جو سانتی پریہ ہے بلکب لڑنے کو اتار ہو رہی ٹھیک ہے تو یہ ہوگا example ہوگا اس کا his belly cause disposition alienated his friend اس کے آکرمک صبحاؤ نے اس کے دوست کو الگ کر دیا تو یہ ہوگا اگلا بدنیز اس کا مطلب ہو جائے گا ہنسی مجاگ یا بینٹر کو کہا جائے گا بدنیز جوکنگ کسی کے ساتھ کسی کے یہ ہوتا ہے بدنیز سینینم ہوں گے اس کے ریڈری چیف موکری کسی کا مجاگ اڑھانا چیف میں اسے بھی کیا ہوگا ہنسی مجاگ کو کہا جائے گا ریڈری ہنسی مجاگ ہوتا ہے تو یہ اس کے سینینم ہے ایک اور word ہوتا ہے reparty جب کوئی کسی کا witty humorous اور witty conversation مطلب جیسے کپل سرما سو میں ہوتا ہے ایک جب رضاست کیا ہوتی reparty ہوتی ہوتی ہنسی مجاگ والے باتیں ہوتی تو یہ ہوتا ہے jr snare یہ بھی اس کے سینینم ہوں گے ان کا مطلب کیا ہوگا ہنسی مجاگ antinome کیا ہوگا اس کا جو serious admiration applause commendation esteem کسی respect کرنا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کسی کا ہنسی مجاگ اڑھانا اور esteem مطلب respect دینا اس کی تعریف کرنا commendation کرنا approach کرنا admiration کرنا تو یہ اس کے antinome ہوں گے example ہوگا اس کا day bellode pleas at the badness وہ جو ہے اس کی ہنسی مجاگ پر جو اور سے چلائے bellode مطلب چلانا چیخنا تو یہ ہوگا اگلا وقت bring man see اس کا مطلب ہو جائے گا اشترطہ یا danger کو کہا bring man see مطلب جہاں پہ اکثر یدھ ہوتا ہے جیسے یوکرین اور رسیہ کی بیچ میں چل رہے تو وہاں پہ چل رہا ہے political bring man see چل رہی ہے راج نیتک اشترطہ یا جب کوئی situation danger میں ہوتی ہے کافی ادھر ادھر ڈھول رہا ہے منس ہیجار مطلب کیا ہوتا ہے خطرے کو کہا جائے گا یا جو danger ہے ٹھیک تو یہ ہوگا ویسی lesson ہوگا ادھر ادھر گھومنا آئستیر inconsistency یہ بھی اس کے synonym ہوں گے antonym کیا ہوگا اس کا quench esthetic pacific یہ اس کے antonym ہوں گے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے سانت pacific ان کے راج نیتک جو ایستیرتا ہے یہ سنگتھن کو توڑنے کا مکہ کارن تھا ٹھیک تو یہ ہوگا گائز میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں میں جب اس پہ محنت کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ likes بھی کریں کل میں نے گرامر ڈالی تھی لیکن اس پر اتنی کم likes ہوتے ہیں ہر بار کل صرف 5 likes ہوئے اس میں سے ایک میرا تھا چار آپ لوگ کا تھا بھائی اس طرح سے من نہیں ہوتا بھلکل بھی بنانے اور اگر ایسا ہی رہا تو مجھے لگتا میں جیادہ ٹک پاؤں گا یوٹیوب پر کیونکہ سامنے والا بناتا ہے جب بچوں کو پسند آتا ہے تو یہ محنت مجھے لگتا اس سے زیادہ میں کیا سینیم دوں آپ کو کیا دوں اس چیز میں ایک تو دا ہندو میں ہمیں ساتھ ورڈ اچھے ہوتے نہیں تو ڈھونا پڑتا ہے اب اس سے زیادہ محنت کیا کرے کوئی آرہ ٹھیک ہے اب میں گرامر ڈال رہا ہوں اس میں نہ تو آپ کا ریسپونس آرہ ہے کسی چیز میں نہ کوئی لائک سارے اب نہ وہ بڑھ رہا ہے تو محنت بے کر جا رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا لائک کرنے میں ہوتا کیا کیا آپ لوگ کوئی بہتہ نہیں کیونکہ وہ سامنے والا اس حساب سے محنت نہیں کرتا تو دھیان رکھنا اگر آپ لوگ کا لائک نہیں ملتا ہے تو محنت نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ کوئی کب تک ٹکا رہے گا ار فال ملت ہے اس چیز میں جب کوئی پری سوڈن کیا جاتا کان چھاٹ کی جاتی ہے اس کو سینسر کیا جاتا ہے اس سے کہا جائے گا بوڑل آرائز ٹھیک ہے جو inappropriate ہے خاص کر یہ documents کلے ہوتا ہے اس میں جب inappropriate ہوتا ہے اس کو change کیا جاتا ہے سینرم ہوں تو یہ اس کے سینرم ہوں گے castrate average abbreviate یہ بھی اس کے باقی سینرم ہے castrate مجھ کیا ہوگا کان چھاٹ کرنا average مطلب کسی چیز کو چھوٹا کرنا abbreviate بھی چھوٹا کرنا خاص کر جب کوئی documents ہوتا ہے اس کو چھوٹا کر دینا تا کہ وہ سنگ چھپت ہو جائے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ ہوتا abbreviate antonyum کیا ہوگا uncut ایسے رکھ دینا بینا پریس خود کرنا اور بڑھا کر دینا increase کرنا inflate کرنا یہ اس کے antonyum ہے مطلب بڑھا کرنا example ہوگا this book has been border rise جو book ہے اس کا پریس کیا گیا اس نے now لے گیا ندی میں گھم مطلب نکلا یہ ندی میں سمدر میں اچانک سے اس کے سامنے کے آگئی بارس آگئی تو یہ اچانک سے آجائے unapplic چھک تو ہو جو آپ نے expect نہیں کیا ہو ایسے چیز آپ کے ساتھ ہو جائے اسے کہ جائے unseen synonym ہوں گے اس کے accidental random unintentional یہ اس کے synonym ہوں گے unintentional مطلب آپ کی intention نہیں تھی لیکن ہو گیا اچانک سے random ہو گیا accidental یہ اس کے synonym ہوں گے abrupt ہوتا ہے abrupt میرے آکسم جو اچانک ہو ایک idiom آتی اس کے لئے out or the blue یہ بھی اس کا ایک synonym ہوگا antonyum کیا ہوگا جو foreseen ہے جو آپ کی apic چک ہے جو آپ نے اپکچا کی تھی انیویس ہے جو آپ نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا expected ہے anticipated ہے جو آپ نے سوچا ہوا تھا وہ چیزیں ہو رہی ہیں ایک جامپل ہوگا اس کا build an emergency fund for unseen events جو کلیکٹ کرو یا اکٹھا کرو اگلا ورڈ ہے surreal اس کا مطلب ہو جائے گا آوازتوک unreal کو کہا جائے گا surreal جس کا reality سے کوئی لیندانہ نہیں ہے مطلب imaginary ہے اسے کہا جائے گا surreal synonym ہوں گے اس کے بجار unusual incongruous یہ اس کے synonym ہے incongruous مطلب جو عجیو ہے unusual جو اوازتوک ہے یا بجار مطلب عجیب کو کہا جائے گا تو یہ اس کے synonym ہوں گے dream like uncanny intangible tangible مطلب جس کا reality سے کوئی لیندانہ ہے آپ touch کر سکتے ہو اور intangible جو imaginary uncanny اس کا مطلب بھی کیا ہوگا تو یہ اس کے synonym کے intangible کیا ہوگا جو real ہے tangible ہے actual ہے تو یہ اس کے intangible ہوگا اس کا the story versus serial mix of fact and fantasy کہانی تتھے اور کلپنا کا ایک اوازتوک مشترنتی ٹھیک تو یہ اس کا example ہو جائے بڑھتے آگے تو قائد آج کی جو idiom ہے وہ ہے in a bad way اس کا مطلب ہو جائے to be ill unhappy or in a bad state مطلب جب کوئی خراب استثیتی میں ہو unhappy ہو یا پھر بیمار ہے اس سے کہا in a bad way جیسے after five years of war the country was in a bad way مطلب پانچ سال کی youth کے بعد جو country تھی وہ کیسے تھی ایک بیکار ہاتھ میں تھی یا بیکار استثیتی میں تھی اگلی idiom ہے to die مرنے کو کہا جائے کہنے کا اگر آپ direct بولتے ہو کہ وہ مر گیا تو یہ تھوڑا سا impolite طائب کا لگتا ہے لیکن kick the bucket کیا ہے اس کا ایک polite way ہے کہنے کا جیس example ہے all the money goes to her when the old man kicks the bucket جو اس کا پینسہ ہے وہ سارا ladies کو چلا جائے جب وہ مرے جائے جب وہ old man مر جائے گا اگلی idiom be it about the boost اس کا مطلب ہو جائے discuss a matter without coming to the point مطلب ادھر ادھر گھوم topic پر نہ رہنا ٹھیک ہے فالتوں کی بات کرنا اس سے کہا جگہ beat about the boost مطلب ٹالنے کی بات جو کر رہا ہو سامنے topic چل رہا ہے discussion چل رہا اور اس کے پاس جواب نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے beat about the boost کرتا ہے بات کو ٹالنے کی کوش کرتا ہے یہ ہوتا ہے quit beating around the boost around the boost and say what is on your mind مطلب ادھر ادھر یا point سے ادھر بھاگ بند کرو اور directly point پر آؤ جو تمہارے mind میں اگلی area around the band اس کا مطلب ہو جائے crazy insane یا bored مطلب جو کیسا ہے crazy ہو چکا ہے تھوڑا پاگل پنا چکا ہے ठीक یا bored ہو رہا ہے around the band جیسی example staying at home all day was driving her around the band پورے دن بار گھر پر رہنے سے وہ کیا ہوگی تھوڑا سا پاگل ہوگی یا bored ہوگی یا insane ہوگی crazy ہوگی ٹھیک ہے تو یہ اس کا example ہوگا دوگائز آج کا root word ہے saith flow اس کا مطلب ہو جائے head سیر کو کہا جائے saith flow دیکھتے ہیں related word جیسے saith lik اس کا مطلب کیا جائے off head جو مستقہ ہوتا ہے کسی چیز کا اپری part ہوتا ہے اس کہا جائے saith lik saith pod دونوں ہی noun ہیں اس کا مطلب بھی کیا ہے same ہوتا ہے kapal path کو کہا جائے جو کسی کا سیر ہے saith la pod اگلا word ہے micro saith lik is کا مطلب ہو جائے having an abnormal small head and undeveloped brain مطلب کیا ہے micro saith saith maicro مطلب چھوٹا تو جس سیر چھوٹا کا مطلب کیا ہے اس کا بھی undeveloped brain کم جور دماغ کا ہے اس چکھا جائے micro phalic اگلا what is incephalitis اس کا مطلب ہو جائے mastisc cope دماغ کھراب ہو نا symptoms including headache یا پھر نیک پین اس ٹائپ کا جب سر پہ درد ہو رہا ہو یا وہ پاگل ہو رہا ہو اس سے کہا جگہ انسیفلی ٹیس ٹھیک ہے تو یہ ہو جائیں گے آج کے روڈ ورڈ تو گائیز اگر پسند آتا ہے تو لائک اور سسکرائب شیئر کر دو تھینکیو